ہلو گائیز تو اب صبح کے یہاں پر پانچ بچ کا دس میٹ ہو رہے ہیں پیسے گھری میں تو آج میں پنجو خرا صاحب گردوارے میں جاؤں گا مٹھا ٹیکنے کے لیے اور مہاں پر جائیں گے سیکل پہ یہاں اب صبح دیکھوں اندھیرہ ہے صرف یہ سیکل کھرا ہے میرا اور میں نے یہاں سے سیکل پک پہ جائیں گے اب یہاں پر ابھی تک اندھیرہ ہے تو یہاں سے میں اب جیٹی روڑ پر آ چکا ہوں یہ جیٹی روڑ یہاں پر اب لائٹیں جگ رہی ہیں لیکن کوئی ابھی تک دکان یا کچھ بھی یہاں پر کھولا نہیں ہے اور جیٹی روڑ پر بھی بہت ابھی تریفک نہیں ہے بہت ہی وہ ہے تو یہاں پر میں آ چکا ہوں ہوں گھر سے پانچ کلومیٹر دور تو یہاں پر میں پی سیڑے سیٹیشن ہے اور یہ ہے امبالا کینٹ کا چونک تو یہاں پر دیکھو یہ روڑ جا رہی ہے جگہ دری کی طرف اور ہڑی دوار کی طرف تو میں اسی سے جاؤں گا یہاں سے سیدھا جا کے میں اب یہ آگیا جاتا ہے ملٹری ایریا تو یہاں پر دیکھو ملٹری ایریا تو یہاں پر بہت ہی ساندار یہاں پر سٹیچو بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھنے کے لیے بہت خوش آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو سپائی اس علاقے میں آپ کو کوئی گنت کی یہاں پر نظر نہیں آئے گی بلکل شاپ ملے گا اور اب میں یہاں پر پہنچ جاتا ہوں اپنا پنجوکھرا صاحب یہ روڑ کے اوپر ہے تو یہاں سے اب دیکھو یہاں پر یہ میں یہاں یہ پنجوکھرا صاحب گاؤں ہے جو یہاں پر میں انٹر کر چکا ہوں اور یہ ہے اندر کا نچارہ یہاں پر اب بلکل کوئی بھیر نہیں ہے اب دکانے سے بند ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر دن میں آوگے تو آپ کو یہاں پر پھول بھیر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کو پھول بھیر دیکھنے کو ملے گی ہو یہاں پر سامنے گودوارہ صاحب دیکھ رہا ہے دیکھو تو اگر آپ بھی یہاں پر دن میں آوگے تو آپ کو یہاں پر چلے پھول بھیر ہی بھیر آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اب یہاں پر مجھے لگ بھگ پونہ گھنٹے سے میں چل رہا ہوں اور یہاں پر کہاں سے بجے کے قریب ہو چکے ہیں اور میں یہاں پر گودوارے کے اندر پہنچ چکا ہوں یہاں پر آپ اپنے جتے چپر نکال سکتے ہیں اور یہ ہے آپ کا مین گیٹ یہاں سے ہم اندر جا کے متھا ٹک دیں گے تو یہاں پر اندر کا یہ ہے یہاں پر اندر دیکھو آپ یہاں پر یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں متھا ٹکنے کے لئے یہاں پر لوگوں کی جو بھی مطلب ڈپ تکلیپ ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اب میں نکلایا ہوں بہار گودوارے سے متھا ٹیک کر تو یہ ہے گودوارے کا شروع ہوگر جہاں پر لوگ شنان کرتے ہیں یہاں پر دیکھو آپ یہ بہار سے دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہاں پر ہے گرو کا لنگر جہاں پر 24 گھنٹے آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے انڈیا میں آپ گودوارے جائے تو آپ کو مہا پر کھانے کو جرور ملے گا تو یہ دیکھو اڈا بڈا یہاں پر لنگر حال ہے اس میں ہزاروں کے قریب لوگ کھانا کھاتے ہیں سنڈے کو ابھی تو صوبہ کے ٹیمے ہاں پر بہت کم لوگ ہیں یہ گرو جی مہاراج کی فوٹو ہے شریگروہر کریسن صاحب جی جو سکھوں کے آٹھ میں گرو تھے یہ دیکھو یہاں پر بہت بڑا سرا حال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہزاروں لوگ یہ پورا بھڑ جاتا ہے سنڈے والی دن یہاں پر دیکھو یہاں پر یہ بہت سے آپ کو بھک جائے گا ایسا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اور دیکھ لو آپ ادھر یہ دفتر ہے یا مہاں پر دکھتر بھی بنا رکھا ہے یہاں پر اور کوئی آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی آپ کا اسمان چھوڑی یا کچھ ہو گیا تو آپ یہاں پر جا کر بوڑ سکتے ہو تو چلو دوستو اب میں گھر کی طرف چلتا ہوں ہم گھر چلتے ہیں یہاں سے مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹھا یہاں پر ہو چکا ہے اور ہماری سیکل ہم نے یہاں پر کھڑائی تھی تو یہ کھڑی ہے ہماری سائیکل اور اب ہم سائیکل لوگ کر دی تھی میں نے صبح صبح تو میں چابی سے کھولتا ہوں اور چلتے ہیں گھر چینل کو شکرائی کر دے پلیس